رمضان شریف قاضی صاحب میرے نال آج جا آپ پہ جانا آگے کہ پہلے عشرے دے ویچے ایڈو عشرہ رحمت کہنے ہیں سب تو پہلے دکھ کیوں کہنے ہیں کہ اس تو بات ایڈے کی کرنا چاہیے دے کی اذکار ان دن آپ پہ ساری غلوات کر دے قاضی صاحب جنال آو ملوانے سنو بھی قاضی صاحب سب سے پہلے میں ویلکم کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل ریسن ٹائم میں جی شکریہ مامون بھی شکریہ مامون بھی حمد مصلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمہ قال علیہ الصلاة والسلام علیکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے کو تین حصوں میں باتا ہے ایک حصہ عشرے اول کہلاتا ہے دوسرا حصہ عشرے ثانی کہلاتا ہے اور تیسرا حصہ عشرے سالس کہلاتا ہے عشرے اول کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ عشرے رحمت ہے یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے ویسے تو عمومی اعتبار سے یہ پورا مہینہ رحمت والا ہے لیکن خاص طور پر رحمتوں کی جو بارش ہوتے ہیں عشرے اول میں زیادہ تر ہوتی ہے اسی وجہ سے خاص طور پر عشرے اول کو عشرے رحمت کہا گیا ہے چونکہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عام رحمتیں عام طور پر پورے سال بندوں پر برستی رہتی ہیں اور اس قدر برستی ہیں اس قدر برستی ہیں کہ بندہ اس کا احسان نہیں کر سکتا ان کی گنتی نہیں کر سکتا لیکن خاص طور پر ان تمام رحمتوں کا مجموعہ ان تمام رحمتوں کو اگر ایک طرف کیا جائے اور رمضان مبارک کی رحمتوں کو ایک طرف کیا جائے تو اس کا ان سے جو نسبت ہے ویسا یہ ہے جیسا کہ ایک قطرے کا سمندر سے ہوتا ہے تو اس قدر ہے یہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا رمضان جو ہے وہ اور دنوں کے مقابلے میں ویسا یہ ہے جیسا کہ دل رمضان دل ہے اور پورا مہنہ اس کا جسم ہے اور اس کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ارا ان لکل جسد لمزغا کہ ہر جسم کے اندر ایک لوٹرا ہوتا ہے ادھا سلوحت سلوحالجسدوکلو و ادھا فسدل فسدل جسدوکلو جب انسان کا وہ لوٹرا صحیح سالم رہتا ہے تو اس کے سارے اجسام صحیح سالم رہتے ہیں اور جب وہ لوٹرا ختم ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے اس میں گربڑی آ جاتی ہے کوئی خرابی آ جاتی ہے فساد کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سارا جس میں فساد کا شکار ہو جاتا ہے ویسے ہی رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہے اور خاص طور پر عاشر اول ہے کہ اگر اس کو انسان ٹھیک سے گزار لیتا ہے ان میں نیکیوں والے کام کر لیتا ہے ان میں اپنے آپ کو صدھار لیتا ہے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس کا سارا سال اسی طریقے سے گزرے گا تو اتنی رحمت ہوتی ہے ایک حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری رحمتیں پورے سال برستی رہتی ہیں لیکن خاص طور پر جو ہے عشر اول میں زیادہ تر رحمتیں برستی ہیں کہ عام طور پر جو جنت کی ہوائیں چلتی ہیں رحمت والی ہوائیں وہ عشر اول میں زیادہ تر چلتی ہیں عشر اول میں اس قدر چلتی ہیں کہ پورے انسانیت کو اس میں ڈھاپ لیتی ہے اور حدیث میں حصی طور پر اس کی مثال بھی یہ دیا گیا ہے کہ جنت کے پتے جو ہے وہ ہلنے شروع ہو جاتے ہیں اتنی اس قدر ہوائیں اور رحمت کی فضائیں اس ماہ مبارک میں چلتی رہتی ہیں تو ادھر عشر اول کی یہ مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اولہو رحمتن کہ اس کا اول حصہ ہے جو رحمت ہے رحمت کیا ہے رحمت کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق آپ کا دین بھی سمر جائے اور دنیا بھی سمر جائے اللہ کی مرضی کے مطابق آپ کا دنیا آپ کے دین کا سمر جانا یہ رحمت کہلاتی ہے کہ جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے دین کو بھی سوار لے اپنی دنیا کو بھی سوار لے اور ان کی ساری مرضیات کی مطابق چلنے والا بن جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس بندے پر نازل ہوئی ہوئی ہے تو یہ ہے رحمت کا مطلب خاص طور پر اس عشر اول میں جو کیے جانے والے کام ہیں وہ عام طور پر یہ ہے کہ انسان جو رمضان کے جو تقاضے ہیں ان کو مکمل طور پر پورا کرنے کی کوشش کرے کیونکہ یہ پہلی کڑی ہے عشر اول رمضان میں داخل ہونے کا پہلا حصہ ہے جب انسان پہلی کڑی کو پار کر جاتا ہے تو دوسرا اور تیسرا کڑی کو پار کرنا دوسرے تیسری مرحلے کو پار کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے انسان کو سب سے زیادہ جو مشکل پیش آتی ہے وہ اسی ہر وہ کام جو پہلی مرتبہ کیا جاتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے پہلی بار کسی بھی چیز کو آپ کریں مشکلات آتی ہیں کیونکہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ جو پہلا حصہ ہے رمضان کا انسان پر تھوڑی سی مشقت آئے گی کیونکہ اچانک حالات میں تبدیلے آئے گی اچانک ان کے کھانے پینے کے سسٹم میں تبدیلے آئے گی اچانک ان کے اوقات میں تبدیلے آ جائے گی انسان ایک سرکل میں جی رہا ہوتا ہے اس کے کھانے کے ایک ٹائمنگ تھی پینے کی ٹائمنگ تھی کافی جانی کے ایک ٹائمنگ تھی سونی کے ایک ٹائمنگ تھی وہ ساری چیزیں ایک سرکل میں چل رہی ہوتی ہیں ایک فیرست میں ایک شیرول اس کا بنا ہوا ہوتا ہے اچانک جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اس کو ان شیرول سے ہٹ کر کے ایک نئی سی زندگی ان کو گزارنی پر جاتی ہے تو ذرا اس میں مشکل آتی ہے تو اس مشکل کو ڈھاپنے کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گبراو نہیں اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے اس لئے سب سے پہلا جو عشرہ ہے وہ عشرہ اول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں اس کو ڈھاپ لیتا ہے اور اس مشکل کو جو وہ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے اللہ کی رحمت کے بنیاد پر وہ آسان ہو جاتا ہے تو اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عشرہ اول داخل ہو تو خاص طور پر یہ وظیفہ پر ہے کرو کہ اللہم کہ اے اللہ مجھے مغفرت فرما دیجئے رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے ہماری مغفرت فرما دیجئے وانت خیر الرحمین اور آپ تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہیں تو لہٰذا یہ وظیفہ جو ہے انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ رمضان کا جو یہ پہرا مرحل مرحل ہے بہت آسانی کے ساتھ گزر جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سائے رحمت میں ڈھاپ لے اور رمضان مبارک کے اس عشرے کو بیش قیمتی بنائے ہمارے لئے نیکیوں کے ساتھ اس میں زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے اور بہترین بدرہ اس کا ہمیں عطا فرمائے بہت بہت شکریہ کاجی صاحب بہت اچھے طریقے سے آپ نے پہلے عشرے کے مطلب متعلق جو جان کری دی ہے مجھے امیر ہے انشاءاللہ ہمارے آڈینس تک یہ آباز پہنچے گی اور وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ شکریہ